موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے موزد سامین اکرام ایک بہت پیارا سا واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں تو آئیے شروعات کرتے ہیں موزد سامین اکرام ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں دین سے بے رغبتی کا شکار ہو جا رہا ہوں یعنی کبھی نماز پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں اور واجبات کی ادائیگی میں بھی مجھ سے کتاہیاں ہو جاتی ہیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور قرآن مقدس کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سورہ الامران آیت نمبر آٹھ کی تم تلاوت کیا کرو وہ یہ ہے جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار عالم ہمارے دلوں کو تو ٹیڑا ہونے سے بچا لے چونکہ اے میرے پروردگار عالم جبکہ تو نے ہی ان دلوں کو ہدایت عطا کی ہے اور اے میرے مالک تو ہمیں اپنی جوارہ رحمت سے مدد انعیت فرما بے شک تو عطا کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے موزہ سامین کرام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کی روزانہ 112 مرتبہ تلاوت کرنے سے جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں وہ انشاءاللہ راہ حق کی طرف گھامزن ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کی جانب استقامت عطا فرمائے گا اور سیدھی راہ عطا فرمائے گا انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ